آج کی رات ہماری رات تو نہیں ہے تھرزڈے نائٹ یہ ہماری نہیں ہے یہ مرہومین کی رات ہے اللہ کا رسول اور سے سننا اللہ کا رسول جمعہ کی صبح ہے کل کی صبح فجر کی نماز میں رمضان مسلمان نماز پڑھنے کے لئے مسجد نبوی کو آیا اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مسجد نبوی کو آیا جیسی مسجد نبوی میں آئے تو جیسا یہاں پہ محراب ہے وہاں پہ رسول اللہ پہلے سے بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھو بیٹھے ہوئے اور روئے جارے مسلمان گھبرا گیا کہنے لگا یا رسول اللہ کل رات میں جب ہم عشاء کے وقت گئے تھے تو آپ اچھے تھے اب رو کیوں رہے کیوں رہے آپ پرانا زمانہ کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے کوئی وارٹس اپ یا فیس بوک یا کچھ بھی نہیں ہے پرانے زمانے میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے پھر صبح فجر پہ اٹھ کے آتے تھے کہا رات میں کیا نہیں ہزا گئی کس نے آپ کو رولایا کیوں پریشان ہے what happened why are you crying ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کل رات میں تو سب ٹھیک تھا آپ صبح پہ اتنا رو رہے ہیں پورا مسلمان پوچھتا ہے اللہ کے رسول کا جواب سنے جب مسلمانوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں کس نے رولایا تو کیا کہا پتہ ہے کہا تمہارے مردوں نے رولایا تمہارے مرہومین نے رولایا تمہارے مرہوم ماباب نے رولایا مسلمان گھبرا گیا کہ ہمارے مردے ہمارے مرہومین آپ کو رولایا اب رسول کا جملہ میں اپنی زبان سے بول رہا اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے مردوں نے آپ کو کیوں رولایا رسول کا جملہ رسول کا حابید بلگرامی کا جملہ نہیں اللہ کا رسول کہتا کہ تم اپنے بستر کے اوپر آرام سے نرم تکیہ پہ یہ میرے جملے نرم تکیہ پہ سو رہے تھے تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہے کے بھیک مانگ رہا تھا شمجھے میری باپ میں نہیں بول رہا رسول بول رہا ہے آج کی رات کہ تمہاں تم بستر پہ سو رہے تھے تم آرام سے سو رہے تھے تمہارے مرہوم ماں تمہارا باپ آپ ایمیجن کرو اگر کسی کی ماں ایسا ہا کے ہاتھ پہلا گیا بولے بیٹا میں بھوکی ہوں آدھی روٹی دے دے بیٹے کا کیا حال ہوگا مر جائے گا اگر ماں بولے کہ میرے بیٹے میں بھوکی ہوں بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے مجھے کیا حاشر ہوگا آج کی رات پوچھا ہماری ماں باپ ہمارے گھر کے دروازے پہ تو اللہ کے رسول نے کہا گئے مسلمانوں جمعیرات کی رات کو اللہ سارے مرہومین کو سارے مردوں کو اجازت دیتا پرمیشن دیتا روح کو کہ جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لالو جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لالو یہ من سمجھو کہ اگر آپ مدگاسکر میں تانہ میں ہیں اور مدگاسکر دے پانسو میل دور تمہاری ماں دفن ہے انڈیا میں تمہاری باپ دفن ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا دنیا کے کسی حصے میں تمہارے ماں باپ ہو اور تم یہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا منے کے بعد اللہ ڈسٹینسز کو ختم کر دیتا روح بیٹا جہاں ہوگا بیٹی جہاں ہوگی وہاں پہ تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہاری بہن تمہارا دادا تمہاری دادی تمہارا نانا تمہاری نانی جتے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم کو کچھ دے دو اب رسول اللہ کا جملہ ہے عابد بلگرامی کا جملہ نہیں اللہ کا رسول کہتا کہ اگر آج کی رات پلیز غور سے سنو آج کی رات ایک روٹی کا ٹکڑا پیس آف بریٹ ایک لخمہ ایک روٹی کا ٹکڑا ٹکڑا اگر جانور کے سامنے ڈالو گے تو اللہ اس کا بھی حجر دے گا کیا 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 what we have done for our maromine روزہ رکھا اپنے لیے مغرب اشاہ کی نماز پڑھی اپنے لیے دعا کمیل پڑھی اپنے لیے شب نماز پڑھ رہے اپنے لیے دعا مانگ رہے اپنے لیے اپنے مرہوم ماباپ کے لیے کیا کیا جمعرات کو یہ نہ سمجھو رکھا اپنے لیے رکھا واجب تھا اس لیے رکھا نماز پڑھی اس لیے کے واجب تھی سب جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا what I have done for my maromine میں نے کیا کیا اپنے maromine کے لیے آج کی رات کل کی رات نہیں تھی ونسڈے نائٹ کی طرح آج کی رات نہیں ہے آج کی رات tomorrow's night کل آنے والی رات کی طرح نہیں ہے آج کی رات total rot total rot maromine کے لیے مرومین کے لیے جو مدگاس کر کے ہزاروں جو مرومین ماں دفن ہیں پوری دنیا میں جو تمہارے رشتے دار ہمارے رشتے دار دفن ہیں ان کی رات ہم کیا کر رہے ہیں اب میں آپ کو دو تین چیزیں دیتا ہوں ہاتھ جڑ کے بول رہا ہوں اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں اپنے لیے نہیں بول رہا آپ کے لیے بول رہا میں اپنے لیے نہیں بول رہا آپ کی فائدے کے لیے بول رہا میں اپنے لیے نہیں بول رہا آپ کو اس کا سواب ملے گا اور یہ جمع ہوگا آپ کے لیے جب ہم مریں گے یہ سب چیزیں ہم کو پلٹا دی جائیں گے آج ہمیشہ یاد رکھو شب جمع دو کام کرنا مسجد میں یہاں پہ تھوڑا ٹائم کو آپ لوگ آگے پیچھے کرو تھوڑا جو روٹین کا ٹائم ہے ہم اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتے جمع رات کو یاسین پڑھو دس منٹ جاتے نا سم مل کے پڑھنا جیسا ابھی دعائی کو ملوی نا ہر جمع رات کو یاسین پڑھنا کیوں پڑھنا یاسین کیا فیدہ ہے جمع رات کو یاسین پڑھنے کا یاسین فشار خبر سے بچانے کا آپ کھاندادا ہے what is فشار what is فشار دیوار کا ایسا ملنا ایسا ملنا یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بڑا نیک ہوں عبادت گزار ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ نکالو ذہن سے مولا علی نے یہ نہیں بولا کہ اس کو ہوگا اس کو نہیں ہوگا اس کو ہوگا اس کو نہیں ہوگا علی نے کہا یہ آمال کرو اللہ کے رسول نے کہا یہ کرو یہ نہیں بولا کہ اگر وہ تین میں نے روزے رکھتا ہے تو اس کو نہیں ہوگا یہ نہیں بولا ہر آدمی کو بولا کرو یاسین یاسین پہلی رات موردے کو جب تم لے کے جا کے لٹاتے خبر بند کرتے پہلے عذاب میں جو تین چار عذاب پہلی رات کے ان تین چار عذاب میں فیشار ہے خبر کا عذاب آج کی رات تھوڑا ٹائمز پیٹ کرو زیادہ کرو دعا کمیل کے ساتھ یاسین بھی پڑھ کرو سب مل گئے پانچ منٹ جاتے چھے منٹ جاتے سات منٹ جاتے ڈزن میٹر ڈزن میٹر یہ سات منٹ آج سمجھ میں نہیں آرے سات منٹ اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب اندھیری خبر رہے گی جب نہ بیٹا پوچھے گا نہ پیسہ پوچھے گا نہ ڈالرز پوچھیں گے نہ لوگ پوچھیں گے نہ سیکیریٹی پوچھے گی نہ گھر والے پوچھیں گے بیوی بھی بھول جائے گی اولاد بھی بھول جائے گی سب بھول جائیں گے ہمارے محلات میں جا کر ہم اتنی سی خبر میں آ جائیں گے اتنی سی اس وقت بلیں گے کاش 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 میں جمعرات کو یاسین بھی پڑھتا سورہ ملک بھی پڑھتا جو فشار ایسا آتا ہے نا یاسین اس کو رکتا ہے اب یاسین پڑھو تو کیا کر ہور سے سنو اب یاسین پڑھو تو کیسے پڑھنا جب ہی بھی اب بھر میں یاسین پڑھو مسجد میں یاسین پڑھو امام بارگاہ میں یاسین پڑھو کئی بھی یاسین پڑھو ایک رکو پڑھو خالی میں بول رہا پورے نہیں پڑھ سکتے ایک رکو پڑھو کل شہن ایسا نا فیمام المبین تک پہلے ہی رکو پڑھو پڑھ کے کیا کرنا ہاتھ کو اٹھا پلیز غور سے سکتے ہاتھ کو اٹھا کے بولنا پروادگار محمد اور آل محمد کا واسطہ بی بھی زینب بی بھی امم کلسم کا واسطہ جتنے لوگ مر گئے اگر سنو جملے اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو یہ ایک یاسین کے رکو کا واسطہ ان کے فشار کو روک دے اپنے لئے دعا نہیں کی آپ نے دوسروں کی دعا کی تو فشار کیسے رکتا ہے آپ میری طرف دیکھو پلیز ہاتھ جوڑ کے بلا میری طرف دیکھو فشار کے معنی کی آج میں پورے فشار پر نہیں پڑھوں گا جب میں مجلسے پڑھوں گا موت کے اوپر جب پڑھوں گا بتاؤں گا فشار کا مطلب کیا ہے جب میت کو ایسا لٹا دیتے ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار کوئی جوک نہیں ہے سخترین عذاب ہے جو پہلی رات کو ہوتا سخترین عذاب یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے معصومین نے کہا کہ پناہ مانگو آپ جسٹ ایماجن کرو ایماجن کرو دیوار کا ایسا ملنا ایسا اگر موٹا ہیوی انسان ہے یہ بال ہے نا بال بال کی طرح ہو جاتا یہ کوئی جوک نہیں ہے ایم سیریس آپ اس کو ایکسپ کرو یا نہیں کرو معصوم بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ادھر سے ادھر سے یہ ہے فشار کون سے کون سے گناہ ہے جو فشار کو لے کے آتے آج نہیں بولوں گا آج تو میرا ٹائم ہو گیا میں تو چھیڑا تو فشار سے بچنے کے لیے بہترین عمل سورہ یاسی روز اگر کوئی سورہ یاسی اب اس کا ثواب سنو بہترین عمل سورہ یاسین ہے روز اگر تم سورہ یاسین پڑھو گے اور روز یہ بولو گے کہ پروردگار میری ماں میرا باپ میرا بھائی میری بہن مدگاز کر کے خبرستان کے سارے محرومین پوری دنیا میں جتنے وہ لوگ جس کی پہلی رہے ہیں اس پہ اگر اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو پروردگار اس یاسین کی برکت اس یاسین کا واسطہ محمد الرحال محمد کا واسطہ بی بی زینب بی بی امہ کلسوم کا واسطہ اللہ تو ان کے فشار کو روک دے آپ نے یہاں کہا مدگاز کرو پوری دنیا میں خدا نہ خاصتہ کسی پہ میں تو خدا نہ خاصتہ بول رہا ایک آدمی بول رکھا ہے ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں شیعہ دفعہ نے ایک آدمی کو بول رکھا ہے ایک آدمی کو فشار ہوتا ایسا ہوتا ہے اور وہ چیخ رہا چیخ رہا ایک دفع ایسا ہٹ جاتا خبر بڑھ جاتی ہے کھل جاتی وہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا ہے یہ رکھا کے سازہ تو اس کو بولا جاتا کہ مدگاز کر کہ اس لڑکا یا لڑکی نے تیرے لئے یاسین پڑھا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے دعا دیتا کہ اللہ اس کی وجہ سے فشار رک گیا تو اس کے اوپر کبھی فشار نازل نہیں کرنا جب تم مرو گے ہم کو کبھی تو مرنا ہے دس سال تک آج سے لے کے ٹین یارز تک تم نے روز یاسین پڑھا روز دعا کی اللہ مومن کے اوپر اگر فشار ہونا تو روک دے تو اس یاسین کی برکت سے شب جمعہ تو جب تم دس سال کے بعد مرو گے تمہارا بیٹا لے کے جا کے مدگاز کر کے خبرستان میں تم کو لٹائے گا تمہارے دوست تمہاری خبر کو بند کریں گے وہ لوگ آ جائیں گے گھروں کو آ جائیں گے جیسی تم نیچے جاؤ گے اگر اب ہر انسان کے گناہ ہوتے نامہ کھلا اور جب فشار کا عذاب آئیں گا تو اللہ یہ دس سال کی یاسین دس سال کی یاسین تمہاری خبر میں خوبصورت چہرہ بنا کر بھیج دے گا اور رحمت بنا کر بھیج کے بولے گا یہ دوسروں کے لئے پڑھتا تھا آج اس کے لئے رحمت اگر تم کرو گے آج کی رات میں نے یہ نماز بہت بتا یہ پوری دنیا میں ہر جگہ بتائی لیکن آج ریمائنڈ ہڑا آپ کو ایک ریمائنڈ کر کہ آج کی رات گھر جا کے میں دس منٹ کا ہوم وقت دے رہا آپ کو جو یاسین پڑھ چکا فائن کوئی بہت اچھی بات ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا تو ایک روکو پڑھو لیکن پڑھو گھر جا کے پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن میری خواہش کے آئندہ جو میرے آج سے سب مل گئے ہیں میں افٹیل کے بعد یاسین بھی پڑھو ملہومین کے لئے سب دعا دیں گے آپ کو آج گھر جا کے کبس کب ایک روکو یاسین پڑھو اور دو رکعت نماز پڑھو کونسی نماز یہ نماز میں نے دنیا بھر میں بتائی ہے میں بولوں گا تو آپ کو یاد آجائے یہ نماز آج کی رات ضرور پڑھنا پلیز پڑھ رہا پلیز پڑھ رہا ریکرسٹ کر رہا ای بیگ یو ضرور پڑھو یہ نماز اللہ ما مجلسی اپنی کتاب میں چھٹے امام سے روایت کرتے امام جعفر سادق علیہ السلام سے چھٹے امام سے روایت کرتے اب سنو مولا بول رہے چھٹے امام سے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اپنے مرہوین کے لئے اس کی نماز ختم ہوگی اللہ ستر ہزار ستر سیونٹی تھاؤزن رحمت کے فرشتے اس کی خبر پہ بھیجے گی آپ امیجن کرے یار سونچو سونچو کہ میرے باپ کی خبر پہ ستر ہزار رحمت کے فرشتے آ جائے تو میرا باپ کہاں چلا جائے گا میری ماں کہاں چلی جائے گی ستر ہزار میں نہیں بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا وہ امام بول رہا نماز کی نیت کیا ہے چھوٹی نماز ہے اچھے جا کے خود نہیں پڑھنا بچوں سے بھی پڑھو لڑکے لڑکی سے بھی پڑھو پورے مل گے پڑھو اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا نہیں پڑھا تو ان کو بولو نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں دو رکت بے رکت صحیح بھولا سیکھ رہا یار ایک تو فائدہ ہو گیا مدھگاست کار آکھے گجراتی آجے گی میں بومبے جا گیا گجراتی میں ملیس پڑھنے والا انشاءاللہ لیکن آپ کی گجراتی ڈیفیکلٹ ہے بومبے والوں کی آسان ہے بے رکت نیت کرو بے رکت کی میں دو رکت میں بے رکت نماز پڑھتا ہوں شب جمع غور سے سنو حدیعہ میت گفت کر رہے گفت کر رہے توفہ دے رہے توفہ حدیعہ میت خوربتن اللہ بس کیا نیت ہے بے رکت نماز شب جمع پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہ رمضان میں حدیعہ میت کی خوربتن اللہ پہلی رکت میں ایک الہم ایک مرتبہ سورہ انہا انزلنا جو آج اور دوسری رکت میں ایک الہم ایک مرتبہ سورہ کاؤسر انہا تینکل کاؤسر بس نماز دونوں سلا تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلنے کے بعد بی بی کی تذبیر ضرور پڑھتا ہے تذبیر زہرہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ تذبیر پہ پڑھوں گا میں انشاءاللہ دعا کے لئے بہترین چیز تذبیر پڑھتا ہے ہاتھوں گھٹا ہاتھوں گھٹا کے بولو پرودگار تجھے اس نماز کا واسطہ بی بی کی تذبیر کا واسطہ محمد اور عالی محمد کا واسطہ آج شب جمعہ جمعیرات کی رات ہے تیری رحمت کی رات ہے رمضان کی جمعیرات ہے اللہ چتنے مرومین ہیں میری ماں میرا باپ میرا بھائی میری بہن سارے مرومین کو اس نماز کا واسطہ تذبیر زہرہ کا واسطہ سلام اللہ علیہہ کا واسطہ چودہ معصومین کا واسطہ بی بی زینب بی محمد کل سم کا واسطہ اللہ سارے مرومین کی خبروں پہ رحمت نازل کر آپ سوچو تین چار منٹ آپ کے جارے تری فور منٹ لیکن ایک ایک کی خبر پہ ملین اگر مومنین ہیں تو ون ملین کی خبر پہ اور ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نماز پڑھے کل اللہ ثواب دے گا نہیں کن فے کن کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ کی نماز ختم ہوتی رحمت پہنچ جاتی آپ سوچو تمہاری ماں اندھیرے میں ہے تمہارا باپ اندھیرے میں تمہارے بھائی تمہاری بہن اندھیرے میں کوئی تکلیف میں کوئی عذاب میں we don't know ہم کو نہیں معلوم لیکن یہ نماز کا توفہ جب رفضان کی رات کو پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے سوچو ملین لوگوں کی دعا ون ملین کی دعا اگر ہم کو لگ جائے تو ساری عبادتیں خبول ہوں گے انشاءاللہ کر کے تو دیکھو try and do and get the result کھرو اور اس کا فائدہ لو یہ وہ نماز جو ساری دنیا میں پڑھی گئی آج کی رات پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھو کہ امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فروج و شریف تم کو دعا کیا دیتا ہے سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پڑھ محمد پڑھ لے محمد پڑھ لے